السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو امید کرتی ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے اور دنیا میں جو آفت آیا ہے یا جو فتنہ پھیل رہا ہے اللہ سب کی حفاظت کرے اس فتنے سے اور جو فتنہ پھیلا رہا ہے بس اللہ اسے ایسی کوئی اپنی قدرت سے سبق سکھا دے کہ وہ خود ہی ایسی سبق سکھ لے کہ وہ کیا اور ایک کا روح کام جائے میں تو اللہ ستی دعا کروں گے آپ لوگ سمجھ پاتے ہوں گے میں کس فتنے کے بارے میں بات کر رہی ہوں وہ فتنہ جو جس نے فتنہ پھیلایا جو انسان نے اس کو انسان کہتے ہوئے بھی مجھے شرم آتی ہے وہ انسان کہلنے کے بھی نائک نہیں ہے اور اس کے لئے کونسے الفاظ یوز کروں اس کا نام بھی لینا گوارہ نہیں کرتی ہوں وہ اکیلا وسیم نہیں ہے دنیا میں بہت سارے لوگ اسیم نام کے ہیں میں تو کہتے ہوں قرآن کا آیت تو بعد میں اپنا نام پہلے ہٹا دے پہلے اپنی نام بدل دے تیرا جو نام ہے نا وہ نام تیرا ہونا نہیں چاہیے جب تو ایک چیز دوسری جو اس کے سپورٹ میں ہیں یا جو اس کے سپورٹ کرتے ہیں میں دنیا کے دنیا کے ہر انسان سے کہہ رہی ہوں ایک انسان سے نہیں کہہ رہی ہوں صرف مسلم کمیونیٹی سے نہیں کہہ رہی ہوں میں ہر ایک انسان سے کہہ رہی ہوں جو بچپن سے آج اس کا سمجھو کم سے کم تقریبین پچاس پچپن سال عمر ہوگا جو بچپن سے پچاس پچپن سال عمر جس جس سماج جس دھرم جس پریبار کے ساتھ وہ گزارا جب ان کا نہیں ہوا جو ان کا سپورٹ کرتے ہو وہ تمہارا کیا ہوگا آج اس نے قرآن کے بارے میں بولا کل وہ کسی اور دھرم کی کتابوں کے بارے میں بولے گا کسی اور دھرم کے بارے میں بولے گا یہاں تک کہ جس کوٹ میں وہ گیا ہے نا جو کوٹ میں کل اس کوٹ کے بارے میں وہ بول سکتا ہے اس کا پر کوئی بھروسہ نہیں کر سکتے اور جو بھروسہ کرے گا وہ سب سے بڑا بے اکوف انسان ہوگا بے اکوف تو کیا ہو وہ پتا نہیں کیا ہوگا آقل نہیں ہوگا آدھانے کیا ہوگا تو اس سے اچھا ہے اس پر بھروسہ کرنے سے اچھا ہے کیوں اسے اگر اس کو اتنی ہی پرابلم ہوتی ہے تجھے اگر اتنی ہی تُو کہتا ہے میں مولا علی کا جو ہوں کومیونٹی سے ہوں میں جو ہوں جو ہے میں انکہ انکھوں مانتا ہوں اور میں اہلِ بیعت سے ہوں تو اگر اہلِ بیعت سے ہے تو اتنی تو پتا ہوگا اہلِ بیعت کے کوئی بھی بزرگ یا کوئی بھی بڑے کوئی بھی صحابہ کوئی بھی آج جتنے بھی ہیں اہلِ بیعت والے وہ کوئی اس طریقے سے بات کبھی کسی یہ نہیں کیا تو انہیں تو سب سے گھٹیا سے کھٹیا کام کر دیا اتنا بڑا تجھے شرم نہیں آیا اور میں جو کہہ رہی ہوں میں ہر کوئی سے کہوں گے آپ سوچتے ہوگے کہ ہاں اس دھرم کے بارے میں اس نے ایسا بولا اس قرآن کے بارے میں ایسا بولا ارے آج اس کتاب کے بارے میں بولا کل کسی اور کتاب کے بارے میں وہ بولے گا اس پر بھروسہ کیا ہو سکتا ہے اور دوسری بات یہ جو اتنا بڑا کانڈ کردہ دیا ہے اتنا بڑا فتنہ پھیلا دیا ہے اس نے اپنی ارتنی عمر میں اس نے اتنا بڑا فتنہ پھیلایا ہے تو اس کی تو اولاد ہے اس کی بیوی بچے ہیں ارے اس نے یہ نہیں سوچا میں تو ایفیت میں کر کے چلا جاؤں گا میں کانڈ کر کے چلا جاؤں گا آنے والی میری آلو اولاد کا کیا ہوگا میرے بچوں کا کیا ہوگا ارے اس کو جب اپنی اولاد کا اپنی بچوں کا اپنے جہاں رہتا اس معصرت کا اس کو پرواں نہیں اس کو فرق نہیں پڑھاتا تو وہ کسی اور کے دھرم کا یا کسی اور کا کیا سگا ہوگا کسی اور کا کیا اپنا ہوگا جو اپنی اولاد ارے انسان کچھ قدم بھی اٹھاتا ہے نا وہ سب سے پہلے سوچتا ہے میری ایک قدم اٹھانے سے میری اولادوں پر اس کا کیا اثر ہوگا اور میرے آنے والی اولادوں کا آنے والی پیڑی پر کیا اثر ہوگا اس نے ایک بار بھی نہیں سوچا اچھا کام کرتا تو اچھا نام ہوگا تو اس طریقے سے کرے گا جس دھرم میں رہا جس کے ساتھ تو کہتا ہے مدارش میں مدرسوں میں جو ہے غلط تعلیم دیا جاتا ہے ارے تو ایک بار مدرسے میں تو جا کر کم سے کم آ جاتا تو تجھے پتا چل جاتا مدرسے میں کیسی تعلیم دیا جاتا ہے کیونکہ تجھے کیا پتا چلے گا مدرسے کی تعلیم کیا ہے اور تیرے کہنے سے کہ مدرسے کی تعلیم ہے یا مدرسہ بند ہو جائے گی یا ختم ہو جائے گی ارے ایک بات بتاؤ مدرسہ تو کیا سکول میں بھی جب ہم پڑھتے ہیں نا بچ ہم سف اکیلے نہیں مسلم بچے نہیں ہم سکول میں کوئی بھی گورنمنٹ سکول میں ہم سکول میں جب پڑھتے ہیں نا سکول کی ہسٹری میں لکھا ہوتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام جب وہ ہوتی ہے ربیول اول اس میں اس وقت چھوٹی ہوتا ہے سکولوں میں کیوں ہوتا ہے تو سکول بھی مجھے لگتا ہے نہ تو سکول میں پڑھا کیا نہ تو ہسٹری پڑھا ہے نہ تو دنیا بھی پڑھا ہے نہ دینی پڑھا ہے تمہیں کیا کیا ہے تو اتنا بڑھا گدھا ہے تو جب گدھا کہتے ہو ایک بھی گدھے کو بھی شرم آئے گا میری کو اس کے نام کے ساتھ میرا نام کیوں تول نہ کی وہ بھی ہمیں گالیاں دے گا گدھا بھی تو ہے کیا تو کسی کی چیز کے لائق تو ہے نہیں اور تو سب سے پہلے تو میرا میری طرف سے ایک ہی مشورہ ہے کہ پہلے تو اس کا نام بدل دو اس کا نام جو ہے نا کھلی اکیلا وسین دیزوی نہیں ہے دنیا میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو وسین نام کے ہیں بیچارے وہ پریشان ہوتے ہیں کہ یہ کیا کمینہ کام کرا ہے یہ کیا جو ہے فتنہ پھیلایا ہے وہ دوسرے جو ہے اپنا نام ارے جب ایک سب نم کر کے نام جو ایک عورت کا ہے کہ اس نے جب قتل کری تو اس کے گاؤں میں میں نے تو سنی ہوں میں تو کہی نہیں ہوں سنی ہوں میں نے کوئی بہت ساری یوٹیوب ویڈیو میں کہ نیوز میں کہ سب نم کے گاؤں میں سب نم جب ایسا کام کی تو سب نم نام کی لڑکیوں کا نام سب نم نام کسی لڑکیوں کا رکھانی جاتا تھا اس تو صرف اپنی پریبار کا قتل کی ارے تو نے تو پتہ نہیں کی تو نے تو پوری دنیا کی اور جو دنیا بھی نہیں جو آسمانی خطاب اس کے بارے میں تو یہ بات کر دیا تو شرم نہیں آئی ارے تو آج قرآن کے بارے میں کیا ہے کل دوسری دھرم کی کتابوں کے بارے میں کرے گا تو کونسی دھرم کا ہوئے سگا جو اپنی دھرم کا سگا نہیں ہوا جو اپنی چیز میں وجہ سے تبڑا ہوا اتنا سال رہا اس کا سگا نہیں ہوا کسی اور کا سگا ہو جائے گا میں تو کسی اور کو نہیں کونگے کہ اس کی وجہ سے یہ گل کر رہا ہے نہیں یہ خود غلط ہے یہ انسان یہ دماغ اس کے پاس عقل ہے دودھ پتہ بچہ بھی تو ہے نہیں جس میں عقل ہے نہیں یہ خود غلط ہے کسی اور کو غلط تھیرانا کوئی مفایدہ ہی نہیں خود کا سکھا کھوٹا ہونا تو دیسروں کو بولنے کا کوئی مطلب نہیں یہ خود غلط ہے اس سے کوئی کروا نہیں اپنے کسی اور کا کیوں نام لیں گے اس کو ہی سبق سکھانا ہے ہاں جو اس کو سپورٹ کریں گے جب دیکھنے میں آئیں گے تو ان کو بھی بولنے آ جائے گا جب تک ہمارے پاس کسی کی سپورٹ کا ثبوت نہ ہو ہم تب تک اسے کچھ نہیں بول سکتے میں تو کہوں گی قانون کے رکھوالوں سے بھی کہ دیکھو جو اپنی دھرم کا اتنا سال میں تو اس کی عمر کے بارے میں جانتی نہیں زیادہ ہو کتنا عمر ہے اس کو لیکن اس کو دیکھ کر پتا چلتا ہے کہ کم سے کم پچاس تو ہو جائے گا اس کو جب ایک پچاس سال جس دھرم کے ساتھ آ رہا جس کمیونٹی میں ہو رہا وہ ان کا سگا نہیں ہوا وہ آپ لوگوں کا سگا نہیں ہوگا اب لکھ لو آج اس کو اگر آپ لوگ اس کو اس کا ساتھ دیتے ہو اس کا سپورٹ کرتے ہو وہ آج آپ کے سہارے ان کو پریشان کرے گا کل آپ کو آپ کا ہی سگا بن کے آپ کو پریشان کرے گا یہ مطلبی انسان ہے یہ آج آپ کو ضرورت ہے اس کو آج اپنا اس کو آپ کا سپورٹ کی ضرورت ہے آپ کا سپورٹ لے گا اور سب کانڈ کرے گا سب پھتنے پھیلائے گا پھر جب اس کو لگے گا میں سب چیز سے ہو گیا ساپ سترہ تو پھر آپ کو پریشان کرے گا ایسے جب مچھلی ایک گندی مچھلی اگر تلاو پہ جاتی ہے نا پوری تلاو گندی ہو جاتی ہے تو جو مچھ گندگی پھیلاتی ہے نا اسے ہی نکال کے پھیک دو تلاو سے تھی گندگی ہی رہے گی یہ مچھ ہی رہے گی نہیں نہ گندگی پھیلے گی نہیں اس کو ہی تم میں تو کہہ رہی ہوں اس کی ہی پورا جو آپ لوگوں کو صحیح لگے وہ کرو میں تو کہہ نہیں سکتی یہ کرو وہ کرو لیکن یہ انسان میں تو اتنی مشورہ خلی دے سکتی ہو میں اتنا ہی کہہ سکتی ہوں میں جتنے ویڈیو دیکھیں ہوں یہ میں سمجھے ہوں کہ جو انسان اپنی ہی دھرم کا نہیں ہوا وہ کسی اور کے دھرم کا کبھی نہیں ہوگا اور اس پہ بھروسہ کرنا اپنے ہاتھ کی کرہاڑی پیر میں مارنا انا ایسا ہو جائے گا تو پلیز آپ لوگ ہو سکے تو میری ویڈیو کو ضرور دیکھیں اور ضرور سنیں ہو سکے تو میری بات اگر بری لگی ہو تو مجھے معاف کر دیں سوری لیکن اس کو سپورٹ نہ کریں اور آج اگر اس نے قرآن کی پر نقطہ جنی کل کل کوٹ میں اس کے دل کے مطابق کوئی کام نہیں ہوا کل کوٹ میں کل قانون کو بلے گا قانون میں یہ جو ہے جو ہے کوٹ میں یہ قانون کیوں بنا یہ قانون نہیں بنا چاہیے ایسے ہٹاؤ جو برسوں سے چلے آرہا ہے جو قانون ہے اس کو ہٹانے کے بات کرے گا جب قرآن کے باتیں ہٹائے گا کل کوٹ کا بات ہٹائے گا اسی لئے اس کو بکنے دو اس کا سپورٹ نہ کرو یہ جو کر رہا ہے نا اس کا سپورٹ نہ ہی کرو بس بچ چو خود بھی دوسروں کو بھی بچاؤ میں تو کہہ رہی ہوں دنیا میں آنے والی یہ آخری زمانہ ہے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے تھے کہ دنیا میں جب قیامت آئے گی اس سے پہلے فتنے آئیں گے یہ ایک فتنہ ہے بس اس فتنے سے بچو یہ پہلا ہے یہ دیکھو یہ دوسرے بہت ساری کتنی فتنے پھیل گئے ہیں ارے یار کتنے پور پروگلم کتنی پریشانی خوشیاں تو دیکھتی ہی نہیں کیوں ہم کو خوشیاں چاہیے ہمیں ایسا فتنے نہیں چاہیے بھائی آپ لوگ سے میری گوزارش ہے میں جے دیس کی جو راجہ ہے دیس کے جو منتری ہے میں تو مانیابر پردھان منتری نرین موڈی سے بھی اپیل کروں گی تو پلیز جو آپ سمجھتے ہیں جو انسان اپنے ہی دھرم کا نہ ہو کیا وہ کسی اور دھرم کا ہوگا آپ بھی ایک دیس کے راجہ ہیں ہونے کے باوجود آپ نے بھی آپ کی دھرم کے خلاف گئے ہیں کیا آپ نے اپنے دھرم کے بارے میں کوئی ایسی باتیں کہے ہیں کہ آپ تو دیس کے راجہ تھے آپ جو چاہے کر سکتے تھے لیکن آپ نے ایسا کوئی کام نہیں کیے آپ اپنے دھرم کے خلاف نہیں کیے جو انسان اپنے دھرم کے خلاف جا جائے جس تو بڑھا ہوگا سائد پڑھائے ہوں گے ماں باپ نے نہیں پڑھا ہے تو سائد یہ وسی کا ہی تار话 ہے Doo do oo is it's comes geo씩 دنیا اس میں مجھے لگتا نہیں ہے کہ دنیا کی کیونکہ دنیا میں بھی ہم جب کتابے پڑھتے ہیں na history schoolوں میں بھی جاتے ہیں کتابیں ہے سکولوں میں بھی ساری کتاب باتیں لکھی ہوتی ہر دھرم کی باتیں ایک ہسٹی میں تو ہر مجھے لگتا ہے یہ اگر ہسٹری یا صحیح کیوں پڑھ لیتا دنیاوی کتابیں پھر اس کے بعد ہماری دھرم کی کتابیں پڑھتا سائد آج یہ ساری چیزیں نہیں کرتا سب سے بڑا کیا ہے اس کے لئے میں کوئی الفاظ یا اس کا نام بھی لینا غوارہ نہیں سمسکن باقی جتے اس کا نام اگر میں لیتی ہوں باقی جتنے اس کے نام کے نام کی جیسا نام ہے ان سب کو تکلیف اور ٹھیکس پہنچے گی اس لئے میں اس کا نام بھی لینا غوارہ نہیں سمسکتی ہوں پہلے تو اپنا نام بدل دے تو تجھے کس چیز سے پکارا جائے یہ تو بتا دے ہو سکے تو میری بات کو غور فرمائیں دعا میں یاد رکھیں برا لگ دے تو سوری ماف کریں جو باقی لوگوں کو اگر میری بات سے کوئی بریا لگ دے یا ٹھیکس پہنچی ہو تو مجھے ماف کر دے لیکن میں آپ سب کو ایک ہی بات کہوں گے نہ ہی کریں اسے سپورٹ اور نہ ہی کریں اس کی حیل کیونکہ یہ وہ ناسور زخم ہے یہ کرونا سے بھی خطرناک بیماری ہے یہ جو انسان ہے نا کرونا سے بھی خطرناک بیماری ہے یہ انسان کہلانے کے لائک نہیں ہے اس نے تو پوری دنیا میں فیتنے ہی فیتنے پھیلا دیا ہے دعا میں یاد رکھیں میری بات ضرور ضرور فرمائیں ہوسے کے شیئر کریں اور بس دعا کرتے رہیں اللہ حافظ دعا میاد اللہ ہم سب کی حفاظت کریں